جس نے بھارت کی زمین کو پاکستان کے ٹرنسٹوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو خربان کر دیا آپ پوسٹ سے بھی جاتے ہیں واہ بھاش پائیو تمہارا راشترواد تو ڈوغلا ہے ڈوپلیکیٹ ہے تم اس گھر کو نہیں گئے اس شہید کے گھر کو نہیں گئے جس نے آتنکوابیوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کے عظیم خربانی کو پیش کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اہم مدہ گجرات کا جو آپ کے سامنے آیا وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ نریندر موڈی کی بھاجپا کی سرکار کہتی ہے کہ راشترواد ہمارے لئے بڑا اہم ہے بولتے ہیں نا کہ راشترواد ہمارے لئے بڑا اہم مدہ ہے بولتے ہیں نا ہر بھاجپا ہی بولتے ہیں راشترواد آپ کو معلوم ایک گجرات کا بیٹا جس کا نام لانس نائے گوپال سنگھ بڑوڑیا جس نے کشمیر میں پاکستان سیاہوے آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم خربانی دے دی اس کا نام لانس نائے گوپال سنگھ بڑوڑیا ہے اور گوپال سنگھ بڑوڑیا اس کو شوری چکر دیا گیا اور کیسے ملا اس کے پریوار کو شوری چکر چکر پوست سے بھی جا دیا گیا پوست سے کیا گجرات کے مکہ منتری وہ شوری چکر کو لے کر گوپال سنگھ بڑوڑیا کے ماباب کے چرموں میں جا کر نہیں رکھ سکتے تھے جس نے بھارت کی زمین کو پاکستان کے ٹرنسٹوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو خربان کر دیا آپ پوست سے بھی جاتے ہیں واہ بھاش پائیو تمہارا راشترواد تو ڈوغلا ہے ڈوپلیکیٹ ہے تم اس گھر کو نہیں گئے اس شہید کے گھر کو نہیں گئے جس نے آتن پاکستان سے مقابلہ کر کر اپنی جان کے زیم قربانی کو پیش کیا تم نے گوپال سنگھ بڑوڑیا کو پوست سے تم نے اس کے پاس بھی جا دیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس سال بھارت کی آزادی کے پچھتر سال کو منائے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاچپا کے لوگوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں رسس کے لوگ ابھی رسس کے لوگ تو کبھی بھارت کی آزادی میں کچھ نہیں کیا انہوں نے نہ لٹھ پیرائے نہ چڑی پینگر پیرائے کچھ نہیں کیا انہوں نے دیش کی آزادی میں رسس کا کوئی رول نہیں تھا اب گجرات کی سرزمین پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاچپا کے لوگوں سے مدیتی گاؤں میں کیا جانتے ہیں بھاچپا والے شاہ بیگ مکرانی کون تھے احمد آباد سے ایک ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے مدیتی ایک جگہ ہے شاہ بیگ مکرانی کون تھے شاہ بیگ مکرانی ایک ہندو تھاکور تھا راجہ تھا جب سن ستاون میں انگریز اپنی فوج لے کر اس ہندو راجہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کے ٹاور پر کھڑے ہو کر تیر برسانا شروع کر دیئے شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ نے خوب تیر برسایا کئی انگریزوں کو ختم کیا تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا کہ اس ٹاور پر ٹاور سے شاہ بیگ مکرانی کو شہید کر دیا بتاؤ باج پا والوں شاہ بیگ مکرانی کو خراجی عقیدت نہیں پیش کریں گے بھارت کے پدان منتری آپ من کی بہت میں نہیں کہیں گے کہ شاہ بیگ مکرانی نے بھی بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو خربان کیا شاہ بیگ مکرانی کا ذکر نہیں ہوتا عباس طیب جی کا ذکر نہیں ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو اس دیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینا بہایا سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا تو اس کمیونیٹی کا نام مسلمان ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سن ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ اللہ ماں فضل قیرابادی مولانا احمد اللہ نے پیس کیا اللہ ماں فضل قیرابادی کالا پانی کی سزا کاتے اور جب تین سال کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی آزادی کا آڈر لے کر کالا پانی کو پہنچے تو اسی دن اللہ ماں فضل قیرابادی کا انتخال ہو گیا اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر للائی لڑی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھاشپا ہو یا کانگریس ہو یہ مسلمانوں کی خربانیوں کو فراموش کر چکے تو یاد رکھو جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ان کو بھی یاد رکھو مگر جنہوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا جنہوں نے اپنے خاندانوں کو برباد کر دیا ہم ان کو نہیں بھول سکتے ان کو بھی یاد رکھنا پڑے گا